مریم نواز صحبہ تھی وہ کیا کہتی تھی ہم وعدہ پورا کر دیا پشاور والوں اٹھا تھا 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 اب کہاں گئی میری بیان مریم نواز صحبہ سر یہاں پر ہم آٹے کے لیے رو رہے ہیں بجلے کی بلو کے لیے رہے ہیں ہمارا پڑوسی چاند پر پہنچ گیا دنیا آج اس کی تحریفیں کر رہی ہے کیا بات اس لیے آج سب سے ہماری سب سے میچ ہماری دین سے دوری ہے وہ غیر مذہب ہیں ہندو جو بھی ہے لیکن اپنی ایمان پر پکے ہیں اپنی ایمان پر پکے ہیں ان کا جو مذہب ہے ہمارا آج دین سے دوری ہے ہاں جس پر دیکھو ممبائل نیٹ گلت ہر کام کر رہے ہیں زان ہوتی کو نماز پر زیادہ دیکھیں نا اون اور فاشی والی فلمیں دیکھنے میں پاکستان دنیا میں پہلے نمبر پر ہاں جی یہ چیز ہے میں تو کہنا آپ کو ہم اس کیوں پریشان ہیں آج ہماری اللہ سے دوری ہے دین سے دوری ہے ہمارے پر آ رہے ہیں میاں صاحب آئے نہیں ہیں ہم خود لے کے آئے ہیں ہماری جو باتیں لے کے آئے ہیں ہم آج اللہ کو یاد ہے یہ کچھ نہ ہو آج کی ویڈ نیوز ہے سنی دیول صاحب کی ایک مووی ہے میں آپ کو اس کا تھوڑا سا جلک جلک دکھا دیتا ہوں عربی خوش ہو رہی ہے دیکھیں عربی کہہ رہے ہیں کہ سنی دیول کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عربی لوگ بھی انڈینز کی آج کل بڑی تعریفیں کر رہے ہیں پاکستان کا بائی کوٹ ہو رہا ہے آپ دیکھیں وہاں پر انڈینز کو زیادہ پریفرس نہیں جاتی ہے کیا بات ہے بھائی جانس سب سے تولہوں اس لیے ان کا میڈیا ہر کام کر رہا ہے اس کا کوئی چینل دیکھ لیں آپ کوئی چینل لگتا ہے سب سے پہلے وہ اپنی پوجہ دکھاتے ہیں اپنے مذہ کو دکھاتے ہیں ہم کیا دکھاتے ہیں اپنے مذہ میں دیکھا کہ بھی مارے چیز میں چینل میں کئی ازان ہوتی ہو پانچ چوبیس گھنڈ میں بائیس بار بریکنگ نیوز رہے گی پانچ بار لیکن زان کی نیوز نہیں آئے گی وہ ان چیزے آگے ہیں اسی وہ آگے جا رہے ہیں لیکن دنیا میں ہیں لیکن آخرت میں نہیں ہے بس یہ بات ہے بات یہاں پر کرنے کا پرپس یہ ہے کہ ابھی سعودی عربیہ نے بھی پاکستان کا ساتھ چھوڑ دیا بائی کوٹ ابھی میڈل اس دبائی قطر کم امان دنیا کی کوئی بھی کنٹری ہمارا بائی کوٹ کر رہی ہے انڈین اسے ویلکم کیوں کر رہی ہے آپ دیکھیں کہ امریکہ کے اندر کل ان کی دیوالی تھی سوری رکشہ بندن کا دن تھا تو آج ان کے راکھی باندھے ہاتھ میں تو پوری دنیا نے منایا کبھی ہم مسلمانوں کی عید منائی ہے کسی نے نہ وہ کیوں کیوں منائیں گے کیوں منائیں گے اس لئے ہم ملا آپ نے اتفاق ہی نہیں ہے اتحاد ہی نہیں ہے کیا کریں گے وہ تو کیا تھے تفاق اتحاد ہے ایک ہمارے گارہ تین فرد ہیں تین بھائی ہیں نا ہماری تفاق نہیں ہے بہتو ہی ہے نا ہمارے اتنے جو بھی آتا ہے وہ اپنا فیدہ سوچتا ہے کسی کے انہیں سوچتا آج ہمیں الگ ہوئے تقریباً سیونٹی سکس ایر ہو گئے سیونٹی سکس ایرز میں آپ نے کیا دیکھا جب پاکستان ہم نے اس لئے لیا تھا کہ ہم ڈیویلیمنٹ کی طرف جا سکے ہمیں ترقی کی طرف جا سکے کیا ہم ترقی کی طرف چلے گی ہم فیلال ترقی کی ہم نے صرف ترقی کی ہم نے شوشل میڈیا میں اور جو کیا کہتے ہیں انڈرنیٹ میں ترقی کیا ہے ہر انسان مبائل پر لگا ہوئے گندی فیلمیں ترقی کی ہمارے کی ایک صرف کوئی ترقی نہیں کیا ہندوستان ترقی کر گیا ہم سے ترقی کرے گا وہ غیر مذہب ہے میں کہتا ہے وہ غیر مذہب ان میں اتفاق ہے ہمیں اتفاق اتحد لئے کچھ نہیں دیکھنا یہ میں پی ڈی آئی کہا ہوں میں نو لکھا ہوں پی بس والٹی ہوں یہ نہیں کہتا ہوں میں مسلمان یہ کوئی بھی نہیں کہتا آج ہم کہنا مسلمان ہیں پاکستانی ہیں کوئی جماعت نہیں ہے ہم کامیاب ہوں گے آپ کہتے ہیں میں پی ڈی آئی کہا ہوں اب اسلامی ہے کچھ بھی نہیں ہے کہ بول لنا سب سے بڑی بات ہے ہمیں صرف اور صرف مسلمان اور پاکستان بند کے سوچنا پڑے گا نہیں یہاں مارا پاکستان ماری شان ہے مارا ایمان ہماری جان ہے اس کا تحفو چاہیے میں پاکستان ہوگی اس مووی کے اندر ایک ڈیالوگ ہے کہ سنی دیول صاحب کا کہنا ہے کہ آج اگر پاکستان کو دوبارہ محقہ ملے گیٹ کھول دیے جائیں بورٹرز کھول دیے جائیں اگر پاکستان کو دوبارہ محقہ ملے ہندوستان میں بسنے کا تو آدھے ہندوستان کے اندر تین سو سے دو سو یونٹ فری دیے جاتے ہیں ہمیں ملتی ہیں یہاں ملتی ہیں صرف ان کو ملتے ہیں جو پڑے افسر ہیں ان کو ملتی ہیں یہاں سے اچھا وہ نہیں ہوا لیکن دیکھیں وہ صرف صرف وقتی تو پڑا اچھا ہمیں پاکستان کا شکر عبداللہ کرو رو ہاں شکر ہے آپ جیسے مجی جہاں مجی آتے ہیں جاتے ہیں کوئی ہمیں تو پریشانی ٹینشن نہیں ہے یہ پریشانی آگے آپ کو ہونے والی ہے اگر آپ تو اگر آپ آواز بھی اٹھاتے اپنے حق کے لیے نہیں بولیں گے اکتر میں کیا ہوا اکتر میں ہم سے بھنگلا دے چھنے گیا اسی طرح سے اگر ہم یہی اللہ دیکھتے رہے تو آپ کو لگتا کہ سروائف کر پائیں گے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے بہت نام مکن ہے بس یہ اللہ تعالی ہے جو ہم پر رحمت کرے گا اور ہمیں کوئی ایسا اللہ تعالی حضر عمرہ فروق جیسے حکم عمران عطا کرے جی شام کا ٹیم ہے مغربہ ٹیم ہے اللہ پاک ہمیں کوئی نیک صالح حکم عطا کرے جیسے پیچھے بھی ہم نے بات کی تھی اور کیا اگر پاکستانیوں کو دوبارہ ہندوستان میں بسنے کا موقع ملے تو آدھی سے زیادہ پاکستان کھالی ہو جائے گا کیا کہنا چاہیں گے آپ کیا مہنگائی زیادہ ہوئی ہے کیا سنی دول سا ہی کہہ رہے تھے سار جی وہ غدر پارٹ ٹو میں اس نے یہ ڈیالیک مارے لیکن آپ بات یہ سنیں کہ جتنی خربہ جتنی مہنگائی انڈیا میں ہے نا لیکن انہوں نے سٹریگل کر رہا میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں تین دفعہ انہوں نے کوشش کی چاند پہ جانے گی انیس سو اپنا سن اپنا دو ہزار آٹھ پھر انیس سے رکیس میں سٹریگل کر کے وہ پہنچ گئے لیکن اب بات کرنے کا مقصد ہے انہوں نے محنت کی کوشش کی اور وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آدھا پاکستان خالی ہو جائے گا تو ظاہر بات ہے جو حالات ہو گئے یونٹ تھا بنگلہ دیش میں ساڑھے تین روپے اخوانستان میں چار روپے انڈیا میں ڈھائی روپے اور یہاں یونٹ کیا چل رہا ہے پانچ سے شروع ہو اور پچپن روپے پہ یونٹ آگے ساڑھ پہ آگے اور یقین کرو اگر ہم باہر نہیں نکلیں گے تو یہی یونٹ سو روپے پہ بھی آجائے گا یہی آج آنے والے ٹائم کے اندر چھانوے روپے یونٹ ہوگا میں پہلے بتا رہا ہوں صحیح بات ہے سر جی بہت حالات خراب ہو رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کہ ہم دل سیزت کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ کہتی عمران خان نے اس طرح کی عمران خان کہتا ہے زرداری ایسے کر رہے ہیں ان کے کھیل کے اندارم غریب ہو کر جنادہ نکل گیا تو ہم لوگ سمجھتے ہیں آپ کہ آج 76 سال ہو گئے علادگی لیے ہوئے کیا علادگی کا فاصل صحیح ہمارا جو حالات ابھی پیدا ہوئی حالات جو ہیں اس ٹیم پہ اگر ان کی نیت صاف ہو امانداری سے چلیں تو پاکستان جیسا ذرخیز میں نے اسے پیشل انٹرمیو میں بھی کہا اگر یہ کولی بھی بھیک بیت کے کئی ملک چلائے تو چل سکتا ہے لیکن یہ کے ساتھ چلائے گا ابھی ایران کہہ رہا کہ میرا سے گیس لو کیوں نہیں لیتے ہو لو کیا ضرورت ہے آپ کو مہنگ گیس بجلی لینے کی سوری آپ کو ایک بات بتاؤ ہندوستان چاند پر چلا گئے ہم کہتے ہیں کہ چاند پر جانے کا فائدہ کیا ہوا آج دنیا کے کسی بھی کونے میں ہندوستانی رہتا تو دوسرا انگریز اس کو بلا کر کہتا کہ بھائی آپ کے سائنس دانوں نے بہت بڑا کام کیا کہ آپ لوگ چاند پر چلے گئے ہو آپ مجھے بتائیں کتنی فیم ملی ان کو دنیا میں آج ان کی واہ واہ ہی ہو رہی ہے ہماری کہاں ہو رہی ہے ہمارے تو بائیگورٹ چل رہا ہماری واہ واہ کب ہوگی سر جی میں اب آپ سے یہی بات کرتا ہوں آپ لوگوں سے انفریو لے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں ادھر گیس ہے چاند پر بھی نہیں ہے ادھر بجلی ہے ادھر بھی نہیں ہے ادھر پانی کچھ بھی نہیں ہے یہ بھی چاند بل گیا ہے کوئی ٹینشنالی بات نہیں ہے سر اگر یہیں ہم اپنے لیے کھڑے نہیں ہو سکے جمہوریت اس ملک کے اندر کابیس ہو سکتا کیا جمہوریت ہم سے چیتر سالہ میں سنبھالی گئی سر جی نہیں سنبھالی گئی 52 سوبے سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے ایک ارب 30 کروڑ آبادی ہے پاکستان کی قوم بہشعور ہے یہ جاہل قوم نہیں میں نے اس پیشل انٹرویو میں کہا تھا یہ گھانس نہیں کھاتی روٹی کھاتی ہے اگر ہم اتنے بہوشعور ہے تو ہم اپنا اپنے حق کے بارے میں بات کیوں نہیں کر سکتے ڈیمانڈ کیوں نہیں کرتے گور میں سر یہ کرنا پڑے گا اگر ہم اسی طرح رہیں گے یقین کر ایک ٹیم آئے گا ہوا پہ پانی پہ ہر چیز پہ ٹیکس لگے گا یہاں کے آپ کو کفن تک نہیں ملے گا حالات خراب ہوئے ہیں ہم کسی پارٹی کے خلاف نہیں ہیں نہ ہم نواز شریف کے خلاف ہیں نہ عمران خان نہ کسی حق سچ کی بات کرتے ہیں اگر ہماری جگہ آپ کے بچے ہیں آپ کو پتہ پرسو کیا ہوا ہے پرسو راول پنڈی میں ایک عورت نے بل آیا میاں بی بی کی لڑائی اس نے زیر پییا بچوں کو بھی زیر دے کے مار دی اور خود بھی سوسائیڈ کر لیا اس کا ذمہ دار کون نے مجھے بتا ہوا کہا جاتا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہ اگر کوئی درائی فرائد کے سامنے کتا بھی مرے گا اس کا جواب دار عمر ہے روزہ میشر میں اللہ تعالیٰ گربان پکڑے گا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ یہ وہ انہی کو آئیڈیا لے گا آج میں آپ کو اس دن بھی یہی کہا تھا لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے بھوکے پیاسے رہ لیئے انہوں نے لیکن عوام کو بھوکا پیاسا نہیں رہنے دیا سر مہنگائے کے جو شرح ہے وہ پاکستان کے اندر چالیس فیصد بڑھ چکی ہے اور ہندوستان کے اندر آنٹ پرسنٹ ہے آپ مجھے بتائیں جو چیز ہم یہاں پر چار سو کی کھا رہے ہیں ہندوستان کے اندر وہ بیس روپے کی مل رہی ہے یہاں پر بتائیں کہ ریلیف اب کون سے مسلمانوں پر ظلم زیادہ ہو رہا ہے یہاں کے کے وہاں کے سر جی جو حساب لے گا رہے ہیں ہم تو یہی آرمی چیف صاحب اور جنرل منیر صاحب کو کہتے ہیں وہ ہی ہمارے اس ٹیم پر بڑے قوم کے آرمی چیف ہو گا چیف جسٹس ہو گا کہ ہمارے ملک کے لیے کوئی سوچیں یہ جو بھی آرہے ملک کو کھا رہا ہے ہمیں ملک سے ان لوگوں سے کسی سے کوئی سپورٹ نہیں مل رہی یقین کرے غریب آدمی مار رہا ہے خودکوشیاں ہو رہی ہیں اس دن میں میں نے پچھلے انٹرویو کہا تھا مہنگائی کے بم کے اوپر یہ بم جو دشمنوں کے لیے چلائے ہمارے پر چلا لیکن وہ میں نے کیوں مجبور ہوگے بولا صبح اٹھتے پٹرول کا بم ہے کہ نہیں ہے باجن یہ غلط بول رہا ہوں بجلی مہنگی پانی مہنگا ہر چیز مہنگی ہم لوگ کہاں جائیں ایک بندہ پندرہ ہزار پر کمانے غریب آدمی ایک مثال ہے اس نے مکان کا کرائے بھی دینا بیس بیس ہزار بل دینا وہ کہاں جائے گا بتائیں آپ دریاؤں میں چھڑانگیں مار رہے ہیں لوگ خودکوشیاں کر رہے ہیں کیا کرے گا بندہ بتائیں تو کوئی ہے تو دوسرا یہاں پر کل کی بات ہے ان کے ان کے راکھی بندن کی موقع پر میں بتاتا ہوں نریندر موڈی صاحب نے اپنی عوام کو گفٹ کیا کیا گفٹ کیا جو کہ ان کا یہاں پر جو چودہ سو روپے کا سلینڈر ملتا تھا وہ کم کر کے بارہ سو روپے کا دیا آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پر جو سلینڈر ہے پانچ کلو کا وہ کتنے کا ساڑھے پایا چھے سات ہزار روپے کا کتنا ڈیفرنس ہے وہ اپنے عوام کو ریلیف کیا سے دے رہے ہیں سر جی وہ دے رہے ہیں مانداری سے نیک دینی سے میں نے بولا نا سارا وہ بات وہیں گھما کے آتی ہے کہ وہ ہمارے نقشے قدم بولا علی کے کرملا وجہ کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں اور دوسرا حضرت عمر فاروق کے ان کے دل میں انگریز بھی اسی طرح چل کے آج وہ کامیاب ہو گئے اور ہم لوگ پیچھے ریورس کی طرف جا رہے ہیں اگر ہم اس طرح کرتے رہیں گے ہماری وہاں مرتی رہ گئے ایک مینڈ میں آپ کے بات ڈال رہا ہوں دو سو یونٹ جو ہے دو سو یونٹ کے اوپر انڈیا والے کا یونٹ چارج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا آپ بتائیں نہیں نہیں دو سو یونٹ کے بعد وہ چارج ہوتا ہے چارج ہوتا ہے یہاں پر دو ایک سو اٹھانوے یونٹ کا ساڑھے پانچ ہزار بل اور تین یونٹ اگر بڑھ گیا ساڑھے آٹھ ہزار بل یہ کہاں کا انصاف ہے یار شہباز شریف خدا کا واسطہ تمہیں اللہ نبی کا واسطہ تمہیں مولا علی کا واسطہ تمہیں بات ارتان بارہ امام چودہ معصوم کا واسطہ ہم غریبوں پر رحم کرو دیکھنے میں ملکستوں کے واسطے دے دی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عوام کے کیا حالات ہو گئے ہیں سر ابھی تو انفلنچر مزید بڑھے گا مہنگائی بنزید بڑھے گی سر سر کیا سزا مل رہی ہے پاکستان میں آنے کی کیا وجوہ تھا پاکستان صلح کرنے کی سزا مل رہی ہے سر جی سزا نہیں ہے بات یہ اگر یہ مانداری سے نیک نیتی سے چلیں تو خدا کی قسم بلتو کوئلہ جیسا ہم کوئلہ بیچ کے بھی ملک چل سکتا ہے لیکن یہ لوگ کر نہیں رہے چائنہ نے کیا بولے فیگر پانچ سور بہت دو بات روم میں بھی ایسی چلا ہو لیکن کیوں نہیں کرتے ہیں یہ لوگ ایران ان کو بجلی دے رہا ہے سر ہم نے پچھتر سال کا معاہدہ کیا ہوا ہے ابھی یہ دو ہزار ستائیس تکر ہمارا معاہدہ قتم ہوگا دو ہزار ارب ڈالر دیئے پاکستانی خرب اور بنتا ہے حق سچ کی بات ہے تو اگر یہ غریب آدمی کو ریلیف دو ہزاروں سپیٹل بنجھے ہزاروں سکول بنجھے سر کبھی انڈیا کیوں نہیں کیا انڈیا والوں نے غیرت اپنے اندر لے کر آئیں اسی طرح اور کئی ملک بنگلہ دیش ہے یہ وہ ملک تھے کہ جب بنگالی ہمارے ملک میں آتے تھے ہم ان کو غلط نظروں سے دیکھتے تھے آج ان کا ٹکا ہے نا بنگلہ دیش کا وہ مہنگا ہو گیا پاکستانی روپے ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے تو کہنے کے بعد ہماری کرنسی اور نیچے جا رہی ہے جب تک ہم پیار موبائی ہم تو کہتے ہیں کہ ہم ہر چیز میں افضل ہیں ہم ہر چیز میں اچھے ہیں تو ہم پر یہ حالات کیوں آ رہے ہیں آج دیکھتے ہیں کہ ہندوستان ترقی کر گیا اب بنگلہ دیش ترقی کر گیا افغانستان ہم سے آگے چلا گیا کیا وجہ آگیا سر جی انہوں میں پیار ہے محبت ہے تفاہ گئے ہم بورے تو چور ہے تو بھوک ہے تو ننگ ہے تو فلان ہے عمران خان گالے تھے عمران خان آلے بورے زرداری گالے تھے جب تک ہم اس گیم میں رہیں گے ڈبل مینڈڈ گیم میں ہم ترقی نہیں کریں گے میں پیچھے جاؤں گا آپ ذرا ایک میٹ ملساپ آگیا آئیں گے کیسے ہیں آپ الحمدللہ نام آپ کا سر میرا نام فیصل عیاد ہے میں جنگ سے بلاؤں کرتا ہوں صحیح ہوگا جنگ سے آئیں آپ تو بات کرنے کا آپ سے پرپس یہ ہے کہ جو حالات ہمارے پیدا ہوئے کبھی سوچا تھا کہ یہ حالات آئیں گے ملک میں نہیں ہم نے کبھی نہیں سوچا لیکن اس کی جو زیمندار ہے وہ ہماری گورنمنٹیں ہیں جس میں شریف خاندان کا سب سے زیادہ حق ہے اور شریف خاندان سے زیادہ جو زرداری صاحب ہے اس نے اس ملک کی تباہی کی ہے سر آپ مانتے ہیں کہ ہم سے زیادہ ترقی کر رہا ہے ہندوستان absolutely وہ کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے ہندوستان ہمارے سے بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے وہ آئی ٹی میں ہمارے سے آگے ہے زراد میں ہمارے سے آگے ہے اس نے ڈیم بنایا ہے مختلف قسم کے وہ ہم سے آگے ہے سر وہ کیسے آگے چلا آج وہ چاند پر جا رہا ہے یہاں پر ہم بجلے کے بلوں سے لٹ رہے ہیں وہ چاند پر جا رہا کیوں انڈیا چاند پر چلا گیا ہے نا تو اس کے حکمران کام کر دے ہیں ہمارے حکمرانوں کی تو آیاشیاں نہیں ختم ہوتی ہمارے حکمرانیں جب الیکشن ہوتا ہے تو ہمارے پاس آتے ہیں اس کے بعد یہ کوئی بندہ ہمارے پاس بھی نہیں آتا نہ ہماری کوئی بات سنتا ہے ان کے اپنے پروٹوکول دیکھو ایک بندہ نان الیکٹڈ ہے لیکن اس کے ساتھ چالیس چالیس گاڑیاں گھوم رہے ہیں تو وہ کس کا پیسہ ہے ان کے باپ کا پیسہ ہے وہ ہمارے ملک کا پیسہ ہے ہمارے ٹیکسز ہیں سارے لیکن یہ بہت غیرت ہیں ہمارے حکمران جتنے بھی ہیں اگر ایک بندہ آیا ہے اس نے اللہ رسول کی بات کی ہے یا اس نے ملک کو وہ پیٹو نہیں بنا اس نے عمران خان نے وہ رشین سائٹ پہ چلا گیا چینہ سائٹ پہ چلا گیا تو لیکن اس کو پھر اس کی سزا ملی ہے لیکن وجہ کیا ہے کہ اس کی جو ہمارے سہسددان ہے وہ کام بھی نہیں کرتے کام کیوں نہیں کرتے ان کی دوریں ان کی ہاتھ میں بھی نہیں ہیں جو ہمارے سہسددان ہے سوال یہاں پر یہ پوچھ رہا ہوں میں ایک نیوز آئی ہے آج کی آج کی نیوز آئی ہے جس کے اندر میڈل لیس کا ایک بندہ ہے جو کہ عربی ہے عربی نے سنی دیول صاحب سے ملے سنی دیول کو کہا کہ میں آپ لوگ کی فیملی کا بڑا بڑا زیادہ فین ہوں بہت بڑا تو بات یہاں پر کہنے کی ہے کہ ابھی ایک مووی آئی تھی گذر ٹو گذر ٹو میں سنی دیول کا ڈائلوگ تھا کہ اس نے کہا تھا کہ جتنی پاکستان کے اندر گربت اور مہنگائی ہوئی پڑی ہے آج پاکستان کو دوبارہ موقع ملے ہندوستان میں بسنے کا آدھے زیادہ پاکستان کھالی ہو جائے گا کیا وہ بات صحیح کر رہے تھے وہ صحیح کر رہے ہیں اس میں دو چار فیکٹرز ہیں ہماری گورنمنٹ کی جو ناکس حمل ہیں اس میں انڈیا جو ہے اس نے اپنی جو اس کی انڈسٹری ہے اس کو اس نے اٹھا دیا ہے ہماری جو انڈسٹری ہے وہ دن با دن تباہ ہو رہی ہے ایک وید حمل تھا جو انڈسٹری کو اٹھا کے ہماری جو آوٹ پورٹ تھی وہ ہمیں ملتی اس سے ڈالر آتے ہیں اور اس سے ہمارا ملک ترقی کرتا لیکن وجہ کیا ہے کہ جو ہمارے ملک کے حکمران ہے وہ کس طرح کرتے ہیں کہ وہ ادھر سے کماتے ہیں ان کے یاشیاں ادھر ہیں ان کے بچے بائر ہیں ان کی دولت بائر ہے سب کچھ ان کا بائر ہے لیکن وہ حکومت ہم پہ کرتے ہیں میں آگے چلوں گا کسی اور کی طرف ہم زیادہ ترقی آفتا ہے یا پھر ہمارا ملک ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان کیوں ان کی ورث زیادہ ہم سے آج پوری دنیا میں رسپیکٹ ان کی زیادہ یا پھر ہماری زیادہ ان کی زیادہ کل آپ نے دیکھا نہیں جب امریکہ گیا موڈی کیسے ان کا استقبال ہوا دیکھا ڈھول کے ساتھ استقبال ہوا اس کا ہمارے پولٹیشن کیسے ہوا یہ چور ہیں ان کا ہونا ہے میڈل ایسٹ سارا جتنا بھی عرب ممالک ہے سارے آج انڈیا کی گنگ آرہی ہیں ہمیں کوئی موہ نہیں لگانا پسند کر رہا کیا وجوات ہے یار ان کی ڈیفینلی میں میر آدمی ہوں مجھے سب موہ لگائیں گے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو مجھے کون موہ لگائے گا آپ ان کی بات سے دفاع کرتے ہیں ہمیں کوئی موہ نہیں لگاتے ہیں اندوستان کی زیادہ انسان کے کردار اچھے ہونے یہ سب سے پہلے ایک میٹ رکے ایک میٹ رکے ایک میٹ رکے تو صحیح آپ سے کہہ رہا آپ کی بات کرواتوں میں دو چار بندوں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری سوچ کیسی ہے ہم کیوں آج ترکی کر رہے ایک میٹ سنیں اسلام نیکو منگل نہیں کیسے آپ نہیں کر سکتے آپ بات کریں گے بات کریں گے اسلام نیکو یہاں پر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہمارے تو یہ حالات ہے سلاہ سلوکی کے ساتھ ہر دیش ہر ملک بس سکتا ہے بات رہی بارخلافی کی اور وزیراعظموں کی یہ عوام کے چکر ہیں سب یہ سب ایک ہو جائیں تو کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے سر آج ہندوستان دنیا میں ترقی کر رہا ہم کیوں نہیں کر پا رہے وہ چاند پر چلا گیا یہ ہندوستان ایک سلاہ مندی کے ساتھ چلتا ہے اور پاکستانی ایک دوسرے کے ساتھ اکھڑتے ہیں سلاہ سلوکی کے ساتھ نہیں چلتے ہیں یہ 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 صحیح کہ آ رہے ہیں آہ یہ بھی بات ہو سکتا ہے یہ کھچڑی ہے ہمارے ملک میں چلتی ہے کھچڑی یار سندھ تم میں لے لو وہاں پہ تم کھائی جاؤ پنجاب تمہارا ہے تم وہاں پہ کھاؤ وہ ہم آ رہا ہے وہاں پہ ہم کھاتے ہیں بس کب تک کھائیں گے جب تک یہ زندہ ہے ملک یہ کھاتے جائیں گے اس کے عادی عرصے میں آکے کھاتے جائیں گے ابھی کس کا انتظار کر رہے ہیں کچھ چیز کا بلوچستان کے لائدہ ہونے کا سندھ کے لائدہ ہونے کا پنجاب کو ڈاوائیڈ کرنے کا پنجاب بھی دو عصوں میں ہوگا یہ ہوگا جنوبی پنجاب ابھی ہونے لگا ہے ہم نارکھا کی گورنمنٹ میں ہوا نہیں ہے کون سا کتر ہوگا جنوبی پنجاب میں انہوں نے کہا نہیں بہاولپور ہمارا بناو سوبا بلوچستان کے اندر نہیں جنوبی پنجاب کے اندر جنوبی پنجاب ہونے لگا ہاں ہونے وہ بلوچستان اپنی مزادی مانگ رہا اور سندھ کہہ رہا سندھو دیس بنے گا یہاں پر ہم نے خراب کیا ہمارے پولٹیشن نے آج آج اگر آپ دیکھیں گے ہندوستان بلندیاں چھوڑا دنیا کے آپ دیکھیں گے پوری دنیا ان کی عزت کر رہی ہے سر ہم بھی کرتے ہیں ہم جتنی میند کرتے ہیں ہمارے اتنے وسائل نہیں ہیں اس سے زیادہ میند کرتے ہیں اس سے زیادہ کماتے بھی ہیں لیکن جب گھر جاتے ہیں پینتیززار سیلری ہے پندرہ ہزار بل آ جاتا ہے بات سنویں نا میری بات سنویں ہم کیسے ترکی کریں ہمیں مسائل دیں نا ہم میند کریں سر سب سے پہلے یہ بات ہے کہ نہ ہی ہمارا شروع سے ہندوستان دشمن ہے تو نہ ہی پاکستان دشمن ان وزیروں کی وجہ سے یہ لپنا بڑھتا جا رہا ہے سمجھ آگئی ہے سب سے پہلے ایک تھے سمجھ آگئی ہے پبلک کو پبلک کو پبلک کو سمجھ پبلک کو پاکستانی پبلک کو سمجھ آگئی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان ہمارا دشمن نہیں ہے جان بجھ کر دشمن یہ جنتہ بنا رہی ہے دونوں دیشوں کا وعدہ پورا کوئی نہیں کر سکتا منتری جو بھی آتا ہے وہ منتری اپنی جہ میں مال حال اپڑتا جنتہ بوکھی مر جاتی ہے دونوں دیشوں میں دوستی ہونی چاہیے یا نہیں یہ اٹل فیصلہ کوئی نہیں سنا رہا جائے کیا کہنا چاہیں گے ہندوستان کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ دوستی ہونی چاہیے وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے کیا ہے ہندوستان اس وقت دیکھا جائے تو طاقتور ہے کیونکہ اس نے اپنا وہ جون سے تجربہ کر لیا چاند پہ پہنچنے کا اس کی وجہ سے تو ثابت ہوئی ہو رہا ہے انڈیا نے سب کو منواہ دیا بھائی یہاں پر ایک ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ آج چلا گیا چاہیے جو حقیقت وہ بیان کرنی چاہیے منواہ نے دیا اس نے